میرا نام ربینہ ہے اور میں پنجاب کے اگزلہ صحیب وال سے تعلق رکھتی ہوں میری زندگی بہت خوشحالی سے گزر رہی تھی لیکن ضروری تو نہیں کہ زندگی ہمیشہ ایک ہی ڈگر پر جلتی رہے میری زندگی میں بھی کچھ ایسے موڑ آنے والے تھے جن سے میں بے خبر بہت خوشیوں بھری زندگی گزار رہی تھی لیکن جب میں نے زندگی کا پھیانک چہرہ دیکھا تو مجھ میں جینے کی خواہش تقریباً ختم ہونے کی ہی برابر رہ گئی تھی ان سب سے پہلے میں اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ ایک خوبصورت زندگی پسر کر رہی تھی میرے خاندان کا ساتھی میری زندگی کا روشن ترین باپ تھا ہم ایک دوسرے کا سہارہ تھے اور خوشیوں اور غموں کو ایک ساتھ بارتے رہتے تھے ہم ایک دوسرے کے لیے اہم ہوتے تھے اور ہر گھڑی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تھے میرے دوست بھی میری زندگی کا اہم حصہ تھے ہم مل کر مزاگ کرتے سفر کرتے اور کئی مشترکہ دیچسپیوں کا حصہ بنتے تھے ہم ایک دوسری کے خوشیوں میں حصہ لینا جانتے تھے اور مشکل وقتوں میں بھی ایک دوسری کی حمایت کرتے تھے میرے گھر میں میرے والد صاحب میری والدہ میں اور چچا تھے میرے والد صاحب سرکاری ملازم تھے اور میرے چچا تقریباً پچھلے نو سال سے دوبئی میں ملازمت کرتے تھے ہمارے گھر والے آپس میں ایک دوسرے سے بہت محبت اور پیار کرتے تھے چچا کو ہم سے ملے نو سال ہو چکے تھے اور وہ بھی پاکستان آنا چاہتے تھے لیکن انہیں چھٹی نہیں ملتی تھی ہمیں اپنے چچا کی بہت یاد آتی تھی ہم گھنٹوں ان سے فون پر باتیں کرتے رہتے اور ہمیشہ ان کے پاکستان آنے کا انتظار کرتے چچا بھی ہم سے بہت پیار کرتے تھے اور ہم سے ملنے کیلئے تڑپتے تھے ہماری خوشحال زندگی میں ایک صرف ہمارے چچا ہی کی کمی تھی ہماری زندگی میں ہماری چچا کی بہت اہمیت تھی ہمارے چچا کی ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی تھی میری والدہ ہر وقت ان کے لئے رشتیں تلاش کرتی رہتی کہ جب وہ پاکستان آئیں گے تو ان کی شادی کروائیں گے میری والدہ کو کبھی کبھی میں یہ کہتی کہ آپ تو مجھ سے بھی زیادہ چچا سے محبت کرتی ہیں وہ میری بات اکثر ہنس کر ٹال دیتی تھی لیکن انہیں علم کیا تھا کہ وہ اپنے جن دیور سے بیٹوں جیسی محبت کرتی ہیں وہ ان کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں انہیں کس تکلیف سے دوچار کرنے والے ہیں اب سوچتی ہوں تو لگتا ہے کہ میری زندگی کے دکھ ان دکھوں کے آگے کچھ بھی نہیں جو میری والدہ نے سہے ہیں حجر زندگی بھی کبھی کبھار بے فکرانہ لیمات پیش کرتی ہے جب ایک لمحے میں خوشی کی لہر ہمارے دلوں کو ڈھال لیتی ہے ہمارے گھر بھی خوشی کا وہ لمحہ آن پہنچا تھا جس کا انتظار ہم نہ جانے کتنے بر سے کر رہے تھے لیکن ہمیں کیا خبر تھی کہ ہم دراصل اس خوشی کا نہیں بلکہ ایک بہت بڑے غم کا استقبال کرنے والے ہیں اس دن فون کی گھنٹی بجی وہ گھنٹی دراصل ہمارے پرسکون دلوں کو خطرے کی گھنٹی بچ کر آگا کر رہی تھی لیکن ہم اس وقت خوشی سے نحال اس بات پر دھیان نہ دے سکے ہوا کچھ یوں کہ ایک دن میں کالر سے گھر پہنچی تو فون کی گھنٹی بچ رہی تھی میں نے جو ہی فون کی گھنٹی اٹھائی تو آگے چچا جان مخاطب تھے جنہوں نے ہمیں خوش خبری سنائی کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی کیونکہ میرے چچا کے مطالق مجھے خود تو زیادہ یاد نہیں تھا کہ جب وہ دبائی گئے تھے تب میں چھوٹی سی تھی لیکن میرے والدین سے میں یہ تمام واقعات اتنی مرتبہ سن چکی تھی کہ مجھے اب اپنے چچا کی ہر عادت معلوم ہو گئی تھی اور میں ان سے ملنے کیلئے بہت خوش تھی لیکن کس نے سوچا تھا کہ ان سے ملنا ہمیں خوشیوں سے نہیں غم سے دوچار کر دے گا میں تو جیسے خوشی سے جھوم اٹھی تھی میرا دل باغ باغ ہو گیا مجھے تو ایسے لگا جیسے ایک پل میں گھر کو سر پر اٹھا لوں گی یہ میری زندگی کی ایک بہت بڑی خوش خبری تھی میری چچا جان نو سال بعد پاکستان واپس آ رہے تھے جس گھڑی کا انتظار ہم مددوں سے کر رہے تھے وہ وقت آن پڑا تھا کہ چچا جان ہم سے ملنے پاکستان آ رہے تھے میرے تو خوشی سے آنسوں نکلنا شروع ہو گئے میں ان کے آنے کی خبر سن کر پھولی نہ سمائی مگر اس خوشی کی خبر کے بعد ایک ایسے تناؤں میں گھر گئی کہ جس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے میری گھر میں جوں ہی یہ خبر پھیلی میرے والدہ نے چچا کی واپسی کی تیاری شروع کر دی میرے والد نے خاندان بھر میں فون کر کے ایک بہت بڑی دعوت کا احتمام شروع کر دیا اور میری والدہ کا بس نہ چلتا تھا کہ آج ہی میرے چچا کی پسند دیدہ ہر ڈش بنا لیں ان کا کمرہ جو تقریباً دو دن بعد صاف ہوا تھا ایک مرتبہ پھر نئے سیرے سے سیٹ کیا جا رہا تھا ان کی لئے الگ الگ توفے لائے جا رہے تھے میری والدہ ان کی شادی کرنا چاہتی تھی لہٰذا وہ مختلف جگہوں پر لڑکیوں کی تلاش کر کے رکھ لینا چاہتی تھی لیکن ہمیں بلکل اندازہ نہ تھا کہ یہ تمام خوشیاں جو میری والدہ بہت چاہ سے دیکھنا چاہتی تھی وہ یہ تمام خوشیاں نہیں دیکھ پائیں گی بلکہ خود ہی تکلیف میں مبتلا رہیں گی وہ بھی اس شخص کے ہاتھوں جس کے متعلق وہ تصور بھی نہیں کر سکتی ہیں خیر میری والدہ تیاری کرتی رہی لیکن اچانک ان کی طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دو دن کے اندر ہمارے ہاتھوں میں آ گئیں ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں کینسر کی بیماری ہے لیکن کبھی اس کی تشخیص نہ ہوئی اور اب اچانک ہی کیا کینسر بہت تیزی سے جسم میں پھیل گیا ہے یہ بات میری چچہ سے چھپا لی گئی کیونکہ وہ ویسے بھی واپس آ رہے تھے لہٰذا ان کی واپسی سے صرف چند دن پہلے انہیں اس پریشانی میں مبتلا نہ کرنے کا یہ فیصلہ میری والدہ کا تھا جس کا ہم نے احترام کیا یہ میری زندگی کا پہلا جھٹکا تھا جس سے میں سبلی بھی نہ تھی کہ زندگی نے فورا ہی مجھے اپنا اصل چہرہ دکھانا شروع کر دیا اور میری زندگی میں یوں بدلاؤ آتے گئے کہ میں بھول ہی گئی کہ خوشی آخر کیا ہوتی ہے کوئی مجھ سے ملتا تو کہتا کہ تم ایک ماہ میں اتنا کیسے بدل گئی ہو اور میں مسکرہ بھی نہ پاتی میری والدہ کی طبیعت دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی اور مجھے لگتا جیسے جان میری جسم سے نکل رہی ہو میں نے آج تک اپنی والدہ کو یوں بستر پر بیمار ہو کر پڑے ہوئے نہیں دیکھا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا کروں وہ جو پہلے جیسی ہو جائیں لیکن اب زندگی میں پہلا جیسا شاید کچھ بھی نہ بچا تھا میری جچا کے آنے سے ایک دن قبل میری والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی لیکن یوں لگتا جیسے وہ کسی کے انتظار میں ہو اور ہمارا شک بلکل درست تھا وہ میرے چچا کے انتظار میں تھی اور جس دن میرے چچا نے اس ملکی سرزمین پر نو سال کے بعد قدم رکھے اور اپنے گھر کا رکھ کر کے ہمیں اپنا چہرہ دکھایا اس کے اکلے گھنٹے ہمارے گھر کوہرام مچ چکا تھا میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا ایک ہفتہ پہلے تک ہم خوشی کی لہر میں تھے اور اب ایک غمناک سفر پر لوٹ رہے تھے میں اپنے آنسوں کو نہیں روک سکی اور اس بھری دنیا میں خود کو اکیلا محسوس کر رہی تھی وہ لما تھا جب میں سوچ رہی تھی کہ یہ خواب ہو سکتا ہے مگر حقیقت سامنے آنے پر میری دنیا ہی منقلب ہو گئی میں تھاڑے مار مار کر رونے لگی میرے والد صاحب بھی غم سے نڈھال تھے میری والدہ کی وفات نے میری روح کو چھوا تھا اور میں بالکل خاموش ہو کر رہ کی تھی ان کی دل کی دھڑکن بند ہو گئی اور ہمیں اکیلا چھوڑ کے وہ اس دنیا سے چلی گئی لیکن مجھے یوں لگتا تھا جیسے وہ نہیں بلکہ میں ہوں جس کے دل نے مزید تھڑکنے سے انکار کر دیا ہے میں سوچ رہی تھی اب میری زندگی کا کیا فائدہ میں اپنی والدہ کے بغیر کیسے زندگی گزاروں گی میرا دل غم سے نڈھال تھا اب میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا اچانک اس حادثے نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا یہ میری زندگی کو مکمل طور پر تباہ کر گیا اس دنیا کا سب سے عزیز رشتہ اس سے جدا ہو گیا میرے دل کو ٹھوکر لگی اور میری روز مرا کے زندگی میں بہچینی اور بے قراری کا دور چل گیا مجھے لگتا تھا شاید یہ غموں کی حد ہے اب زندگی میں مزید کوئی غم مجھے بہچین نہیں کر سکے گا لیکن میں غلط تھی میری زندگی میں فوراں ہی کچھ ایسا ہوا جو میرے لیے میری ماں کی موت سے بھی بڑا صدمہ تھا اور میں حیران تھی کہ آخر اتنا کچھ سہ کر اور دیکھ کر میں زندہ کیسے ہوں میں سوچتی کہ کیا میں بے ہی سو گئی ہوں اب میں خود ہر دم الچھا ہوا محسوس کر رہی تھی اور تشویش کی لہریں میری خیالات کو ہلا رہی تھی میری آنکھوں میں اب تاری کی چھا گئی تھی اور میری دل کی دھڑکنوں میں بیچینی کی لہریں ڈھل رہی تھی میں دوسرے لوگوں کی خوشوں میں شامل نہیں ہو سکتی میری خوش و خرم دنیا اب ختم ہو گئی تھی اور میری زندگی کی رنگینیاں بہت دور جلی گئی تھی ہوا کچھ یوں کہ مجھے اکثر خواب آنے لگی کہ میری والدہ مجھ سے کہتی ہے کہ تمہارے چچہ دوستان میں دفناؤ پہلے پہل تو مجھے لگا کہ شاید میری والدہ کی بے انتہا یاد آنے کی وجہ سے میں یہ خواب دیکھ رہی ہوں کیونکہ وقت خزننے کے باوجود بھی میری والدہ کا انتقال میری دل کو مزید دکھی کرتا رہا وہ بہت پیاری اور محبت پری شخصیت تھی جنہیں یاد کر میری دل میں کمی کا احساس ہوتا ہے لیکن جب مجھے تین دن مسلسل یہ خواب آیا تو میں تشویش کا شکار ہو گئی میں اپنے چچہ پر شک نہیں کر سکتی تھی لیکن اب اس خواب کو بھی نظر انداز کرنا میری لئے ممکن درزل میری والدہ شادی کر کے جب ہمارے گھر آئیں تو میرے چچہ کی عمر صرف پار سال تھی میری دادی اممہ اور دادہ ابو کا انتقال ہو چکا تھا چنانچہ میری والدہ نے میرے چچہ کو اپنے بچوں کی طرح پالا وہ ان سے بہت محبت کرتی تھی ان کو اپنے سگے بیٹی کی طرح چاہتی تھی میرے چچہ بھی میری والدہ کو اپنی سگی ماں کی طرح سمجھ دیتے ان کی ہر بات مانتے میرے والد اور والدہ نے میری چچہ کو پڑھایا لکھایا پڑھائی مکمل ہونے کے بعد میری چچہ نے ملازمت ڈھوننا شروع کر دی بہت تلاش پر انہیں پاکستان میں کوئی نوکری نہ ملی میرے والد صاحب کی کوشش پر آخر کار ان کی دبئی میں ملازمت لگ گئی اور وہ ہمیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے لیکن میرے والد صاحب ان کا بہترین مستقبل چاہتے تھے چنانچہ میرے والد صاحب کے اسرار پر چچا جان ہمیں روتا چھوڑ کر دبئی چلے گئے اور دبئی میں ہی مقیم ہو گئے میری والدہ انہیں بہت یاد کرتی تھی ان سے اپنے سگے بیٹی کی طرح محبت کرتی تھی ہمیشہ ان کا انتظار ہی کرتی رہتی تھی کہ وہ کب پاکستان آئیں گے چنانچہ جب ان کے آنے کا وقت ہوا تو یہ خوشی میری والدہ کیلئے بہت بڑی تھی لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا اور میرے چچا کے آتے ہی اسی دن میری والدہ کا انتقال ہو گیا جب میرے چچا پاکستان پہنچے اور میری والدہ کی اس حالت کو دیکھا تو بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے وہ روتے جاتے اور کہتے انہیں پہلے کیوں نہ بتایا کہ یہ سب ہو گیا ہے اور ابھی وہ میری والدہ کی بیماری کے صدمے میں ہی تھی کہ ایک گھنٹے میں میری والدہ کا انتقال بھی ہو گیا جو ہم سب کی لئے ہی ایسا موقع غم سے دو چار ہونا پڑا تھا میری والدہ کی چرپائی سے لپٹ کر روتے رہے میری چچا کے دماغ پر میری والدہ کی وفات کا گہرا صدمہ پہنچا جن سے ملنے کی لئے وہ پچھلے نو سال سے تڑپ رہے تھے جب ان سے ملنے کا وقت آیا تو میری والدہ اس فانی دنیا سے رخصت کر گئی اس دوران میری والدہ صاحب نے میری والدہ کے دفن کی لئے کوشش کی لیکن میرے چچا کے غم ناک حالت کے بچہ سے ان کی تتفین کا عمل مشکل ہوا چچا میری والدہ کے جنازے کو اپنی آنکھوں سے دور نہیں ہونے دیتے تھے میرے والد صاحب میری والدہ کو دفن کرنا جا رہے تھے لیکن میرے چچا کی غم سے یہ حالت تھی کہ وہ میری امہ کو دفن نہیں کرنے دے رہے تھے میرے والد صاحب اور رشتہ داروں کے اسرار پر میری چچا راضی ہوئے اور یہ شرط رکھی کہ میری ماں جیسی بھابی کو میرے گھر کے سہن میں دفن کیا جائے ان کا غم اور دل توڑنے والا منظر دیکھ کر سارے اس بات پر راضی ہو گئے ہمارا گھر وسی تھا لیکن اس کا سہن دور تھا اب اس بات کو پورا کرنے کیلئے ہم نے خاندانی سہن کو تیار کیا اور جو میری میری والدہ کو برابر عزت دی گئی اور ان کے ساتھ ساتھ وہاں موجود تمام لوگوں کو احساس دلائے گیا کہ ہم میں ایک خاندانی اور محبت بری جگہ پر اکٹھا کرنے کی توانائی ہے اور گھر کے اس سہن میں میری والدہ کو دفن کر دیا گیا میری چچا کے غم گینی کو دیکھ کر میں ان کے درد کو سمجھ نے کی کوشش کرتی رہی ان کی حالت نے میری لئے یہ بات سمجھ نا زیادہ آسان بنا دی کہ کبھی کبھی خدمت کرنا اور اپنے عزیز کو قبر کی طرف پہنچانا پیار اور قربانی کی علامت ہوتا ہے ہم یقینی طور پر کیونکہ یہ ہمارے قدموں کو قائم رکھتا تھا اور میری والدہ کی روح کو آرام دیتا تھا لیکن اکثر مجھے ان کی قبر کی انچائی کم لگتی تو کبھی ان کے قبر کے کسی حصے پر مٹی پچھلے دن سے کم ہوتی لیکن میں ان باتوں پر اتنا دھیان نہ دیتی کیونکہ میں تو اپنے ہی غم میں ڈھال تھی میں تو بس اس قبر پر امی کے احسال کے لئے کچھ نہ کچھ پڑتی رہتی تھی زندگی کے سفر میں ہمیں کبھی کبار غیر منتظر و واقعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ہماری زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کر دیتے ہیں ایسا ہی ایک عجیب و واقعہ میری زندگی میں واقع ہوا جب میں اس خواب میں ایک بڑی حقیقت تک پہنچی مجھے کئی روز سے وہ خواب پریشان کر رہا تھا لیکن ان خوابوں میں یہ بات واضح نہ ہوتی بلکہ کوئی اشارہ موجود ہوتا لیکن اس ایک رات گہری نین میں سوتے ہوئے میرے خوابوں کی دنیا میں ایک نگہانی سرگرمی پیدا ہوئی میری پیاری والدہ محترمہ خواب میں آئی اور مجھے ایک اہم خبر سنائی انہوں نے کہا کہ تمہاری چچہ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں مجھے اس حالت خوابوں کا دیکھنا معمولی طور پر ایسا تاثر نہیں کرتا لیکن یہ خواب میرے دل کو دہشت زدہ کر گیا میں فوراں اٹھی وضو کیا تلاوت قرآن پاک کی اور اللہ سے والدہ کی قبر میں حفاظت کی دعا کی مجھے دل کی تسلی حاصل ہوئی اور میں امید کی کہ شاید یہ خواب صرف خواب ہو مگر صبح ہوتے ہوتے بھی میری دلیل نہیں بن سکی پورا دن خبرات اور پریشانی میں میری روز مرہ کی زندگی کا حصہ بن گیا میرے والد صاحب آدھی کا کام کر گئے تھے اور میں انہیں خواب کے بارے میں بتانے کا سوچتی رہی مگر میرا دل اتنا خوف زدہ تھا کہ والد صاحب کی کام سے واپس آنے پر بھی میں انہیں خواب کے بارے میں بتانا سکی دوسری رات جب میں سوئی تو اس رات میری والدہ دوبارہ سے میرے خواب میں آئی اور سختی سے مجھے کہا کہ مجھے فوراں یہاں سے نکالو اب میں بہت زیادہ ڈر گئی اب مزید میں اس بات کو اپنے اندر دبا نہیں سکتی تھی اور فوراں والد صاحب کے پاس گئی انہیں جگایا اور سارا واقعہ بتایا میرے والد صاحب نے اندازہ لگایا کہ شاید قبر میں ان کی میت کو نقصان پہنچ رہے میرے والد صاحب فوراں اٹھے اور قبر کے پاس گئے اور فوراں ہی قبر کی کھدائی شروع کی جب میرے والد قبر کی کھدائی کر رہے تھے تو قبر برابر نہ تھی حالہ کہ دن کے وقت ایسا نہ ہوتا تھا لیکن اپنی پریشانی میں میرے والد نے اس بات پر زیادہ دھیانی نہ دیا اور اپنے کام کو کرتے رہے یاد کہ میرے والد صاحب نے قبر کی مٹی ہٹائی تو نیچے جو منظر ہم نے دیکھا تو ہماری سروں پر آسمان پھٹ پڑا وہاں میرے والدہ کی میت کے بجائے میرے چچہ لیٹے ہوئے تھے اور میرے والدہ کے میت وہاں پر موجود نہ تھی میرے والد کو دیکھ کر پہلے چچہ گھبر آئے پھر پر سکون ہو گئے میرے والد نے انہیں باہر نکالا اور قبر میں دیکھا تو میرے چچہ نے اپنے کمرے سے ایک سرنگ قبر تک کھو دی ہوئی تھی یہ دیکھ کر ہم حیران پریشان ہوئے اور ہمیں علم ہوا کہ اس سرنگ کے ذریعے وہ قبر میں داخل ہوئے تھے میرے والد صاحب نے چچہ سے اس عمر کے بارے میں پوچھا کہ میری بیوی کے میت کہاں ہے میرے چچہ پہلے پہل تو بتانے سے گریز بھرت رہے لیکن میرے والد کا بے ہمارے رونگتے کھڑے ہو گئے کہ ہمیں اس گھر میں ہوتے ہوئے بھی اس عمل کا علم ہی نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے انہوں نے بتایا کہ ان کی میت میرے کمرے میں ایک کونے میں ہے یہ سن کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھانے لگا کہ میرے چچہ جن سے میری والدہ اتنی محبت کرتی تھی وہ چچہ میری والدہ کی میت کی بے حرمتی کس طرح کر سکتے ہیں اس وقت مجھے بہت افسوس ہوا لیکن میرے چچہ نے کہا مجھے ان کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ آخر بھابی یہاں کیسے رہتی ہوں گی وہ تو ہر وقت گھومتی پھرتی اور سب سے باتیں کرتی تھی اب یوں سارا دن یہاں اکیلے کیسے گزارتی ہوں گے اسی لیے ان کی قبر میں رات کے وقت میں لیٹ جاتا ہوں ان کا دیدار بھی کر لیتا ہوں اور ان کی جگہ اس اندھیری قبر میں لیٹ جاتا ہوں اس امر سے اور ان کی ایسی باتیں اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ میرے چچا کو میری والدہ کی وفات کا گہرا صدمہ پہنچا تھا میرے والد یہ سب سن کر حیران و پریشان تھے ہم نے اپنے غم میں اس بات پر دھیان ہی نہ دیا کہ میری والدہ کی موت نے ہمیں جذباتی نقصان پہنچا یا ہے لیکن میری چچا کو ذہنی صدمہ بھی پہنچا تھا کیونکہ میت میں یہ بات بہت سے لوگوں کی طرف سے کان میں بڑی کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور ان کے آنے کے اطلاع ملتے ہی میری والدہ کے مرض میں اضافہ ہوا ہم اس بات کو نہیں مانتے تھے کیونکہ ہم سب ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے لیکن میری چچا نے ان باتوں کو دل سے لگا لیا تھا اور اب وہ ایسی عجیب و غریب حرکتیں کر رہے تھے جو اگر وہ ذہنی صدمے میں نہ ہوتے تو ہرگز نہ کرتے میرے والدہ صاحب نے انہیں بڑا سمجھایا کہ بلا شبات تمہاری ان سے بہت زیادہ محبت ہے لیکن پھر بھی یہ کام غلط ہے انہیں اس عمر کی تکلیف پہنچی ہے اور جو میں نے خواب دیکھے وہ بھی انہیں بتائے اور انہیں بتایا کہ وہ کس تکلیف کی حالت میں خواب میں آئیں اور انہیں آئندہ ایسے کرنے سے منع کیا اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی ماننے کا کہا کہ تمہاری اس طرح محبت انہیں تکلیف دیتی ہے کیا تم چاہتے ہو کہ انہیں تکلیف پہنچے یقینا تم ایسا ہرگز نہیں چاہوگے میرے چچا نے فورا اللہ تعالیٰ سے اپنے اس عمر کی معافی مانگی اور میرے پاتے خوانی کرتے اور ان کے لئے دعا کرتے پھر ایک شب والدہ محترمہ میرے خواب میں آئیں اور میری طرف دیکھ کر مسکر آئیں اور شکرانے کے لہجے میں مجھے دیکھا پھر بہت عرصے تک میری چچا اپنے اس عمر کی اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگتے رہے اور باقی تمام لوگوں سے بھی معافی مانگتے رہے تب انہیں اس بات کی سمجھ آگئی کہ ان کی محبت اپنی جگہ لیکن مرنے کے بعد انہیں دعاوں کی ضرورت ہوتی ہے ہمارے اس عمر سے ان کو تکلیف پہنچی ہے چنانچہ ہمیں پتا چلا کہ موت ایک حقیقت ہے جو ہر حال میں آنی ہی آنی ہے جس کی جتنی زندگی لکھی ہوتی ہے وہ اتنا ہی جیتا ہے قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے ہر زی رو نے موت کا ذائقہ چکنا ہے چاہے ہمارا کوئی کتنا ہی پیارہ کیوں نہ ہو جب اس کی موت لکھی ہوگی تو وہ لازمی اس دنیا سے رخصت کرے گا ہم لاک چاہیں لیکن ہوگا وہی جو اللہ تعالی چاہے گا یہ دنیاوی محبت دنیا میں ہی رہ جاتی ہے اور منعے کے بعد اسے دعاؤ اور فاتح آنے کی ضرورت ہوتی ہے میرے چچا کوئی یہ بات سمجھ آگئی اور یوں قبر کیونکہ وہ عجیب سے صدمے سے دو چار ہو کر عجیب حرکت کرنے لگے تھے اور انہیں واپس زندگی کی طرف لوٹنے اور اس صدمے کو جھیلنے میں کافی وقت لگا تھا اور انہوں نے پھر مجھ سے اور میرے والد سے معافی بھی مانگی تھی اور میں اور میرے والد نے انہیں معاف کر دیا میرے چچہ نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اب ہمیں چھوڑ کر دبائی نہیں جائیں گے اور وہ ان نو سال میں اتنا جمع کر چکے تھے کہ یہاں ایک بزنس شروع کرتے لہٰذا وہ یہی رہ گئے اور پھر میری امی نے اپنی زندگی میں جن لڑکیوں کو میری چچہ کے رشتے کی لئے دیکھا تھا ان ہی میں سے ایک لڑکی میری چچی بن گئی اور وہ مجھ سے اپنی اولاد جیسی محبت کرتی تھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری والدہ واپس آگئی ہوں میری والدہ کی موت کا صدمہ تو میری زندگی سے کم نہ ہوا لیکن گھر والوں کی کوشش سے میں اپنی زندگی میں واپس نارمل ہونے لگی اور خوشیوں بھری زندگی گزارنے لگی لیکن وہ ایک ماہ جب اچانک اتنا کچھ ہوا اب بھی مجھے یاد آتا ہے تو میں لرزر کر رہ جاتے ہوں مجھے یقین ہی نہیں آتا کہ میری والدہ اب اس دنیا میں نہیں رہی ہیں لیکن آخر ان کے لئے دعا کرنے کے علاوہ میں کر بھی کیا سکتے ہوں اللہ میری ماں کو جنت الفردوس کا عالی مقام دے آمین